بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل موسم گرمی کا ہو یا سردی کا خضاں ہو یا بہار ہو موسم کے پھولوں اور پودوں کی اپنی اہمیت ہے جب بھی موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے گرمی سے سردی یا سردی سے گرمی تو اس کا اثر تمام جانداروں پر پڑتا ہے سرد موسم کی بات کی جائے تو سردیاں شروع ہونے کے ساتھ ہی نزلہ بخار جیسی کیفیات انسانوں میں دیکھنے میں آتی ہیں پودے بھی جاندار ہیں ان پر بھی بدلتے موسم کا اثر ہوتا ہے درختوں کے پتے پیلے ہونے لگتے ہیں جھڑنے لگتے ہیں بہت سے پودوں کی نشنوما رک جاتی ہے دراصل یہ پودوں کے آرام کا وقت ہے ان کے سونے کا وقت ہے جسے پودوں کا دورمنسی کا وقت کہا جاتا ہے اور یہ وقت اکتوبر سے فیبری تک ہوتا ہے جب درختوں اور پودوں کے پتے جھڑتے ہیں ان کی نشنوما رک جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خزا کا موسم ہے یا پجھڑ کا موسم ہے میری بات سنن کر بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ موسم سرما میں تو ہریالی ہی ختم ہو جاتی ہے پودوں اور درختوں پر پھول بھل ہی نہیں ہوتے کتنی ویرانی اور بیرونک لگتا ہوگا لیکن ایسی کوئی بات نہیں دراصل ایسا تمام نباتات کے ساتھ نہیں ہوتا وہی پودے متاثر ہوتے ہیں جو ایک سال سے زیادہ عرصے تک رہ سکتے ہیں یا وہ پودے جن کے پھل پھول گرمیوں میں آتے ہیں جو پودے تھنڈے موسم میں اپنی نشنوما کرتے ہیں ان پر سرد موسم کی سختی کا کچھ اثر نہیں ہوتا موسم سرما ہی وہ موسم ہے جس میں سب سے زیادہ رنگوں کے پھول کھلتے ہیں سردیاں آتی ہیں تو جہاں کچھ پودوں کے لیے قضا لے کر آتی ہیں وہیں اپنے ساتھ دھیر سارے خوبصورت رنگین اور خجبودار پھول بھی لے کر آتی ہیں جو نومبر سے مارچ اپریل تک اپنی باہر دکھاتے رہتے ہیں ہر علاقے کی آب و ہوا دوسرے علاقے کی آب و ہوا سے مختلف ہوتی ہے کہیں سردیاں پہلے آ جاتی ہیں کہیں دیر سے آتی ہیں کچھ علاقے تو سارا سال ہی تھنڈے رہتے ہیں اس لئے ان پھولوں کے کھلنے اور پودوں کی نشنوما کے وقت میں بھی فرق ہوتا ہے کہیں سارا سال ہی یہ پودیں موجود رہتے ہیں پھول بھی کھلتے رہتے ہیں اسی طرح اس موسم کی بیچ بونے کا ٹائم بھی علاقے کی آب و ہوا پر مناثر ہے جہاں جلد پودے ہو گائے جاتے ہیں وہاں ختم ہونے کا ٹائم بھی جلد ہوتا ہے جیسے جیسے سردی آتی جائے گی پھول کھلتے جائیں گے اور جیسے جیسے گرمی آتی جائے گی پودے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے کہیں ان کا پیٹ دو مہا کہیں چار مہا اور کہیں پانچ مہا تک بھی ہو سکتا ہے الگ الگ پھولوں کا ڈیوریشن بھی الگ الگ ہے عام طور پر اگست سپرمبر سے نومبر تک موسم سرما کے پھولوں کے بیچ لگا دیے جاتے ہیں موسم سرما کے پھولوں کی فہرز بہت طویل ہے یہی وہ موسم ہے جب پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا جاتا ہے پندرہ سپرمبر سے پندرہ اکتوبر کے درمیان ان کے بیچ لگائے جاتے ہیں اب میں آپ کو مختلف پھولوں کے نام بتاؤں گی ان پھولوں کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ نرسری پر جائیں تو پہچان سکیں کہ یہ کون سا پھول ہے سب سے پہلے بات کریں گے میری گولڈ کی میری گولڈ کی مختلف اقسام اور کلرز ہوتے ہیں عموما یلو اورنج اور لائٹ اور ڈار کلرز ہوتے ہیں جیفری بھی میری گولڈ کی ایک قسم ہے موسم سرما میں جب کوئی پھول نظر نہیں آتا یہ پھول ہر نرسری پر موجود ہوتا ہے بیٹ سے آسانی کے ساتھ لگائے جا سکتا ہے نمبر دو ہے ڈائن تھس بنچ میں خوبصورت پھول ہوتے ہیں گرمی تک آتے رہتے ہیں تیسے نمبر پر بات کریں گے کیلنڈولا کی بہت آسانی کے ساتھ اگایا جاتا ہے یلو اورنج پیچ کلرز میں بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں اب بات کریں گے گلے داؤدی کی جسے سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ لگنے والا پودا ہے جنوری تک اس کے پھول آتے رہتے ہیں یہ دو قسم کی ہوتے ہیں کٹنگ سے لگنے والے جو سارا سال رہتے ہیں اور دوسرے اینول کریستیمم ہوتے ہیں جو ہر سال بیچ سے لگائے جاتے ہیں ایک پودے سے کافی سارے پودے تیار ہوتے ہیں پیٹونیا کی بات کریں گے سخت جان پودا ہے زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی یہ مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں ان کی بھی مختلف اقسام کے پودے ہوتے ہیں پھر یہ گزینیا یہ بہت خوبصورت شیڈ والے پھول ہوتے ہیں دیکھنے پر لگتا ہے جیسے پھولوں کے اوپر افشان چھڑکی ہو نارنجی اور پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں وربینہ بھی موسم سرما کا بہت خوبصورت پھول ہے اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں مختلف رنگ ہوتے ہیں بنچ میں چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں وائٹ پرپل ریٹ اور بھی بہت سا رنگ ہوتے ہیں اب بات کریں گے بچوں کے پسند دیدہ پھول ڈوگ فلاور کی مختلف کلرز اور مختلف اقسام کے پھول ہوتے ہیں اس پھول کو ذرا سا اگر دبائے جائے تو ڈوگ کی طرح مو کھولتا ہے جس طرح سے ڈوگ بارک کرنے کے لئے مو کھولتا ہے اسی طرح سے یہ پھول بھی مو کھولتا ہے اور بچے یہ کھیل کھیل کر بہت خوش ہوتے ہیں اسی لئے اسے ڈوگ فلاور کہا جاتا ہے پھر ہے پینزی پینزی بھی بہت خوبصورت پھول ہے پھول کو اگر دیکھا جائے تو مختلف جانوروں کسی تصویریں نظر آتی ہیں عام طور سے منکی کی اور تدلی کی طرح نظر آتا ہے افریکن ڈیزی بھی مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت نظر آتے ہیں موسم سرما کا سب سے بڑے سائز کا پھول ڈیلیا اس کے پھولوں کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں کولیس کی اگر بات کی جائے کولیس میں پھول نہیں ہوتے لیکن اس کے پتے ہی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے پتے ہوتے ہیں جن کے اوپر مختلف ڈیزائن بھی بنے ہوتے ہیں اور یہ بھی موسم سرما کا خوبصورت پودا ہے کوک کوم جسے مرغے کی کلگی بھی کہا جاتا ہے اور یہ مرغے کی کلگی کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں ایسٹر بھی موسم سرما کا پھول ہے مختلف اقسام کے پھول ہوتے ہیں اور مختلف رنگ ہوتے ہیں بیگونیا کی پھولوں کو اگر دیکھا جائے تو پھولوں کے ساتھ ساتھ ان کے پتے بھی خوبصورت ہوتے ہیں ڈیزی کے پھول بھی مختلف اقسام اور رنگ کے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت نظر آتے ہیں سلور ڈس بھی سردیوں کا پھول ہے ہولی ہوکس موسم سرما کا بہت خوبصورت پھولوں کا پودا ہے اس کے پودے کافی ہائٹ میں ہوتے ہیں اس کے پھول دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوں اور پھولوں کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے پوپی فلاورز مختلف اقسام اور رنگ کے پھول ہوتے ہیں فلوکس بھی موسم سرما کا پھولوں کا پودا ہے سیتاروں کی طرح اس کے چھوٹے چھوٹے سے پھول ہوتے ہیں کاسموس بھی بہت خوبصورت پھولوں کا پودا ہے اس پھول کو سال میں تین بار بیٹ سے لگایا جا سکتا ہے مختلف رنگ اور شیڈ کے پھول ہوتے ہیں پودے کافی ہائٹ کے ہوتے ہیں لیکن شاکھیں ان کی نرم ہوتی ہیں شاکھ کے اوپری سرے پر پھول ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے پھول ہیں ونٹر سیزن کے پھولوں کے ناموں کی فیریز بہت طویل ہیں میں نے نئے باغبان کی معلومات کے لئے چند پھولوں کے نام بتایا ہیں اور انہیں دکھایا بھی ہے اب آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں آپ کو مزید کچھ پوچھنا ہو تو کامیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ